بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی تقنیق بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بزنس کیسے شروع کریں ہیئے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں مگر پیسے نہیں پیسے ہیں مگر آئیڈیا نہیں ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم چھوٹے بڑے کاروباری آئیڈیا دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں دوستو اقصد دوستوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ کاروبار کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے یہ بات تو بھی کوئی برد ہے ہاں کچھ نہ کچھ ضرورت ضرور ہوتی ہے دیکھیں بھائی جو اپنی جیل میں ایک ڈیڑھ ڈاکر بیہ کا آئی فون لے کے چل پھر رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایسے نہیں ہے کاروبار کے لیے تو بھائی پھر ہے کس کے پاس کیا کاروبار صرف لاکھوں اور پروڑوں سے ہی کیا جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی سوچ کی ایک انتہا ہوتی ہے حالانکہ انسان میں سٹارٹ کرنا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی انتہا یعنی اپنی آخیت کو پہلے سوچتا ہے بھائی جو آپ سوچتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ سٹارٹ تو کریں وہ تو آپ کی انتہا ہے وہاں تک تو آپ نے پہنچنا ہے وہ آپ کی منزل ہے دوستو میں اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ کاروبار کرنے کے لیے پیسے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ضرورت ہوتی ہے دماغ کو استعمال کرنے جس نے دماغ کو صحیح استعمال کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اس کا بزنس رن کر گیا ورنہ پھر اکثر لوگ ایسی شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں چل گیا تو کاروبار نہ چلا تو قریب بار نہیں ایسی باتیں نہیں ہیں لوگوں پر دیکھ کر شکوے نہ کریں کہ اس کا کاروبار چل رہا ہے اس کا اللہ کا بھی خاص پدل و کرم ہے میں جو بھی کرتا ہوں میرا نہیں چلتا یا میں پلاہ ہو جاتا ہوں ایسی بات نہیں ہے دو چیزیں جس کام میں آ جائے نمبر ایک محنت اور نمبر دو تجارت تو وہ بندہ کا بھی ناکام یہ نہ نہیں ہوتا بھائی اگر دیکھیں آپ ایک جگہ پر خود کو سمٹھتے ہیں کہ میں یہاں ناکام ہوں تو پلیز موو سائٹ پلے ہو جائیں کوئی دوسری جگہ کا انتخاب کریں اگر آپ مارکیٹ سے باہر ہیں تو مارکیٹ میں اپنی شوک لیں یہ جو بھی آپ کرتے ہیں ایک ہی جگہ بیٹھ کر آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں تو دوسری بات کہ ہمارے پاس اثر جو بات ہے کاروبار کرنے کے لئے پیسے ہی نہیں تو بھائی ایک بہترین مساعدتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے خود کاروبار کر دیتے ہیں ابو کحافہ کے بیٹے سے میری کر انہوں نے تجارت کی جو اسلام کے آنے کے بعد ابو بکر صدیق بن گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجارتی کافلے کو لے کر شام کا سفر کیا وہ سامان کسی خاتون کرتا ہے اسلام آنے کے بعد وہی عورت امی المؤمنین بن گئے حضرت ختیجہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ کی کامیابی یا ناکامی میں ایمانداری کی بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جو آپ کا کسٹمر آپ سے بندزن ہو جائے گا وہ دوسری بار آپ کے قریب نہیں آئے گا لوگوں کو بھی بتائے گا کہ اس کا یہ کردار ہے یہ یہ کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے ہاں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسی نہیں ہے تو ایسی ہی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا اے اللہ کے رسولی بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کیا ہے اوہ بھئی آپ کے پاس بھی کچھ تو ہوگا نا اس آدمی نے کہا میرے پاس ایک مٹی کا پیالہ ہے گھر میں میں اس سے پانی پیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھلایا اور اس پیالے کی بھولی لگا دی پیالہ سیل ہو گیا آپ نے اسے حاصل ہونے والی رقم دی اور فرمایا جا جا کے ایک کلہاڑی خرید لا اور جو پیسے بچے اس سے اپنے گھر کا راشن خرید لا اس نے ایسے ہی کیا اور کلہاڑی لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ کے رسول یہ ہے آپ کا حکم میں کلہاڑی لے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک دستہ بنایا اور اس کلہاڑی کو تیار کر دیا اور فرمایا یہ پکڑ اور جنگل میں جا وہاں سے لکڑیاں کٹ اور مارکیٹ میں آج ان لکڑیوں کو سیل کر کچھ ہی ہفتوں کے بعد وہ صحابی واپس آتا ہے کہتا ہے اے اللہ کے رسول سب اللہ کا فضل ہوں گیا اب میں خوشحال ہوں تو بھئی آپ کے بعد جو بھی ہے آپ کے پاس آئیپون ہے آپ کے پاس زیور ہے آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹا مٹا ایسا سامان ہے جو آپ سیل کر سکتے ہیں تو آپ اسے بھیج کر کوئی چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کریں آپ دھئی پلے لگا سکتے ہیں آپ سموسے پاکوڑے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس طرح پر چھوٹے چھوٹے بے شمار بزنس ہیں سٹارٹ لگا سکتے ہیں بچوں کے کرونے بغیرہ اور نہیں تو آلو کی چپس لگا لیں یہ سب سے ایزی اور بیسٹ بزنس ہے ایک غریب بندے کے لیے جس کے پاس کاروبار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے لیے آلو کی چپس بہترین چیز ہیں لگائے اپنا گھر چلائے اور کاروبار کرنے کے لیے پیسے کٹے کرے جو وہ کرنا چاہتا ہے جب مطلوبہ رقم جمع ہو جائیں گے تو مزید سٹیپ بے سٹیپ آگے چلتے جائیں گے وہ ہمارے منزل ہے ہم اسی طرح اسے پا لیں گے ورنہ ایسے ہی فارغ رہنے سے کچھ نہیں بنے گا اور بھائی فارغ رہنے سے تو بہتر ہے کچھ نہ کچھ کریں جوب سے بہتر ہے بزنس کریں کیونکہ جوب آپ کو ایک بنا بنا سٹیپ ضرور دیتی ہے یہاں بیٹھیں کام کریں پیکٹری کا کام ہے تو سب پیکٹری والوں کا ہے جس دن آپ نے فارغ ہونا ہے تب بھی وہ سب کچھ پیکٹری والوں کا ہوگا آپ کے ہاتھ کھا دی ہوگے جوب چاہے کسی قسم کی بھی ہو جوب جوب ہی ہے جس دن آپ چھوڑیں گے آپ فارغ ہیں آپ کو وہاں سے کچھ ملینے والا نہیں ہے سوائے آپ کی اس مزدوری کے جو تیش رہا ہے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر کوئی دوست کوئی آئیڈیا چاہتا ہو تو وہ بھی کمنٹ کر سکتا ہے ہم اس پر خیال کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو بتائیں شکریہ شکریہ اللہ حافظ